مینگل صاحب نیشنل اسیملی سے آپ نے ووک آؤٹ کیا جب آپ نے اپنا احتجاج کیا تو یہ جو نئی شباز شریف صاحب کی حکومت ہے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کیا مسائل کا حل ڈھونے کی کوشش کی شکریہ ملیزہ دیکھیں پہلے تو میں یہ بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ یہ حکومت کس طرح معاہدر وجود میں آئی اور اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہوں گا عدشتہ کی جو حکومت تھی عمران خان کی پی ٹی آئی کی اس کے ساتھ ہمارے معاہدات ہوئے تھے دو معاہدات ایک چھے نقات تھے جس میں بلوستان کے ہوئے ایشیوز تھے دوسرے جو ہے نو نقات تھے اور اس حکومت کی مدد کا کسی کو پتا نہیں تھا اور ایز پر کانسٹوشن پانچ سال کی مدد تھی اس کی اس میں ہمیں وزارتوں کے آفر بھی کیے گئے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں لیکن اس وقت بھی ہماری ترجیہ بلوستان کے ایشیوز تھے جو کہ میں نے پہلے روز اول سے کہا تھا کہ وزارتوں سے بلوستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے بلوستان کے ایشیوز کیونکہ پولٹیکل ہیں تو اس کو پولٹیکل طریقے سے حل ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی میں ہم ایک ریزولیشن لے آئے تھے اور اس ریزولیشن میں یہ تیگ کیا گیا تھا کہ تمام پولٹیکل پارٹیوں کی نمائندگی سے ایک وفت تشکیل دیا جائے گا جس میں تمام سٹیک ہولڈر پولٹیکل پارٹیوں کے وہ جائیں گے بلوستان اور بلوستان کے مجموعی حالات کا جائزہ لیں گے وہ اپنی رپورٹ تشکیل کریں گے کیونکہ حکومت سیریس نہیں تھی وہ جو قرارداد تھی اور وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہو پائی تو اب بھی جب ہم موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے خلاف جو آدم اعتماد کی تحریک تھی ہم نے اپنی بسات کے مطابق اس میں ایک رول ادا کیا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ایک جمہوری حق تھا وہ ہم نے ادا کیا اور ہم نے اس وقت کوئی شرط نہیں رکھی اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کمیٹی بنائیں اس وقت آپ نے کہا نہیں جی ہم تحریکی آدم اعتماد اندر آپ کا ساتھ دیں گے اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور یہ بھی ہم نے کہا تھا جس ہماری آدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے بلوستان کے جو مجموعی مسائلوں وہ آپ کے سامنے رکھیں اسی طرح ہوا جیسے آدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی دوسرے دن ہم نے پرائم نسٹر اور ان کی جو کمیٹی تھی ان کے سامنے رکھیں اور یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ تمام کے تمام مسائل ایک دن میں یا ایک سال میں حل ہو جائیں گے مگر جب آپ نے سامنے رکھے پرائم نسٹر اور ان کی کمیٹی تو کمیٹی میں کون تھا کمیٹی میں جی سعاد رفق صاحب تھے سردار آیاز سے اس طرف سے رانہ سناولہ صاحب تھے ان کو ہم نے وہ ڈرافٹ دیا وہ کہتا ہے ٹھیک ہم ان کو جا کے دیکھ کے ہم نے کہا جلدی نہیں ہے اس ڈرافٹ کے اندر جو آپ کے چھے نکاتی ایجنڈا آپ نے پی ٹی آئی کے سامنے رکھا تھا وہ ہی تھا تقریبا وہ ہی تھے جی ٹھیک ہے جس کے للاپتہ افراد بھی تھے للاپتہ افراد ہے بلوسان میں جو معاشی بدحالی ہے بارڈر ٹریڈ ہے آپ کی ٹرالنگ جو ایلیگل ٹرالنگ جو ہمارے ہسٹل بیلٹ میں چل رہی ہے اس کی روک تھام اور بے روزگاری ہے لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ دی آپ کیابنٹ میں آئے ہیں یہ ان کی پہلی خواہش تھی تو میں نے ان سے کہا کہ دی دیکھیں ہم آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پلٹیکل پارٹیاں بھی اتنی ہیں اور خواہش مند بھی اتنی زیادہ ہیں ہماری شاید خواہش ہمارے دوستوں کی ہو ایز ای منسٹر لیکن ہماری ترجیہت ہمیشہ بلوسان رہا ہے وہ بلوسان کے ایشو رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے جس دن پرائم نسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا اسی دن ایک واقعہ ہو جاتا ہے جس کی تفصیلہ بھی آپ نے بتائی نوکنڈی میں ایک ڈرائیور جو پک اپ وہاں پر جی سنتیں نہیں ہیں وہاں پر لوگوں کا روزگار بارڈر ٹریک سے بلکل میں دیکھو در اور وہ شخص جو بارڈر کی طرف جا رہا تھا اس کو شاید روکنے کا اشارہ کیا ہے وہ جب نہ رکا تو ہونا تو یہ چاہیے تھے اس کے ٹائروں پر گولیاں اب چلاتے ڈریک اس کو ہٹ کیا ہے سر پہ تو اس کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج کیا لوگ سڑکوں پر نکلے اور ایف سی کے کیمپ پر ان پر فائرنگ ہوئی اور ان میں کافی لوگ زخمی ہوئے پھر کل جب اسے ایک دن پہلے پرائم نسٹر کی جو میری میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی آپ کیابنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے بین پی کل جو آپ کی میٹنگ ہوئی وزیرہ نہیں جی ایک دن پہلے اسے ٹھیک ہے سنوے پھر سو اتوار کے روز اتوار کے روز تو میں نے کہا جی ہماری خواہش نہیں ہے لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اور یہ ہم شرط بھی آپ کے ساتھ نہیں رکھیں گے کہ ہمیں کونسی منسٹری دیں اس طرح کی منسٹری ہو کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں لیکن آپ کی مجبوریوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں تو یہ تیہ ہو گیا تھا اور کل اسمبلی کے اجلاس سے جانے سے پہلے ہمیں اطلاع ملی کے اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہو گیا ہے اب ہمارے لیے بھی ایک بہت سی میری تو پھر آپ نے منع کر دیا آج جا میری کل ہی ہم نے منع کر دیا اسی دن آپ نے منع کر دیا تو جب آپ نے منع کیا اس کے بعد انہوں نے آپ کو کیا کہا میری میاں صاحب جو ہے قابل اعترام ہیں ان کی پارٹی پی این این ہم اپوزیشن میں تھے ہمارے اچھے ان کے ساتھ تعلقات اور آئندہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں لیکن بلوستان کے معاملات پر ہم نے کوئی کمپرومائز نہ کیا ہے نہ کریں گے تو آپ نے کل جو ان کے ساتھ ہماری جو میٹنگ ہوئی جی اس کی تفصیل آزت ہے واک آٹ کرنے کے بعد تو ان کی کال آئی میں گیا ان سے ملنے تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ ہم اس کی انکوائری کرائیں گے آپ کیابنٹ میں ہیں تو میں نے کہا میری صاحب ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ ہمارے علاقوں کی رسم اور رواج کچھ اس طرح ہیں کہ لوگ ابھی تک اس شش و پنج میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ زندہ رہیں گے ہمارے جائیں گے اور ابھی تک ان کا جو بہا ہوا خون یا ٹپکا ہوا خون جو ہے وہ خشک نہیں ہوا ہے تو آپ یہاں پہ وزارتیں لیتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے اور ہم ان سے ہم دردی کریں یا لوگ ہمیں آئیں مبارک بات دینے کے لیے مگر دیکھیں اگر وہ انکوائری آرڈر کر دیتے ہیں شباز شریف صاحب وزیراعظم صاحب تو پھر کیا آپ کا رد عمل ہوگا کیا آپ کا بینہ کا حصہ بنیں گے بلکل جی جیوڈیشل انکوائری ہونی شاہی مسئلے کی اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں واقعہ ایک نہیں ہے جی اس کو شہید کیا گیا پھر نو کنڈی میں فائرنگ ہوئی اس کے بعد پھر چاہی میں ہوا ان تمام واقعات کی جو جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو جو ہے جس کسی کو اس پر لاؤ جو ہے ان کے خلاف کاروائی ہونا